ہلو ہائے آدھا برسے شے کال رام رام آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا ڈیجٹل پلیٹ فارم انڈیا نیوز انٹرٹینمنٹ جی ہاں اس تصویر کو ذرا گور سے دیکھ لیجئے تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ بولی وڈ کی ڈریم گرل ہمامالنی کی ہے اور آج میں آپ کو ایک ریٹرو قصہ سنانے جا رہا ہوں یہ قصہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود ڈریم گرل ہمامالنی کا ہے پرانی فلموں میں کیسے کچھ ہوا ایک ایسا قصہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آخر راج کپور جنہوں نے ہمامالنی کو پہلی بار سکرین پر بریک دیا آخر کیوں ہمامالنی ان کی فلم کو چھوڑ کر بیچ میں بھاگائی تھی یہ ایک بہت انٹرسنگ قصہ ہے تو آپ کو شروعات سے بتاتے ہیں کہ دراصل جب ہمامالنی چودہ سال کی تھی تو وہ کلاسیکل دانس میں کوچنگ کر رہی تھی اور کلاسیکل دانس سے وہ موف کرنے والی تھی فلموں میں ہمامالنی ان کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلموں میں آئے لیکن ان کی ماں کے زد تھی کہ ان کی بیٹی فلموں میں آئے اور ایک نیا نام روشن کرے پورے پریوار کا حالانکہ ہمامالنی نے وہ کر بھی دکھایا لیکن ہوا کیا کہ ہمامالنی جب چودہ سال کی تھی تو ایک ساؤتھ کے ایکٹر نے ایک ساؤتھ کے ڈریکٹر نے انہیں اپنی فلمیں لینے سے منع کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ لڑکی فلموں میں آنے لائک نہیں ہے اور اس کے ساتھ سٹارڈم کا جو ٹیگ ہے وہ نہیں لگ پائے گا جب راج کبور کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے ہمامالنی کو اپروچ کیا اور انہیں اپنی فلم کے لیے کاسٹ کر لیا اس فلم کا نام تھا سپنوں کا سوداگر یہ فلم آئی تھی 1968 میں 1968 کی یہ فلم تھی حالکہ یہ فلم زیادہ کمال نہیں کر پائی لیکن ہمامالنی کی ایکٹنگ کو سب نے خوبصہ رہا یہاں تک کہ راج کبور صاحب کو بھی ان کا ایک کام بہت پسند آیا اور انہوں نے ہمامالنی سے کمیٹمنٹ کر لیا کہ جب بھی آپ کو لے کر میں اس طرح کوئی فلم بناوں گا تو اس میں آپ کو ضرور کاسٹ کروں گا ہمامالنی کو بھروس ہوتا کہ راج کبور اپنی زمان سے نہیں پلٹیں گے وہ انہیں ایک نائک بار موقع پھر دوبارہ ضرور دیں گے ہوا کچھ ایسا کہ کچھ سال بعد راج کبور صاحب ایک فلم لے کر آئے ستیم شیوم سندرم اس فلم کے لیے انہوں نے ہماما کو فون کیا اور بتایا کہ میں ایک فلم لے کر آ رہا ہوں بڑے بجٹ کی فلم ہوگی اچھی فلم ہوگی اور اس کے لیے میں آپ کو راجش خننا کو کاسٹ کرنے کی سوچ رہا ہوں ہماما کافی خوش ہوئی ایکسائٹڈ ہوئی اور راج کبور صاحب نے سکرین ٹیسٹ کے لیے اگلے دن ہی انہیں آر کے سٹوڈیو بلا لیا چونکہ راج کبور کا اپنا سٹوڈیو تھا ممبئی کے اندر اسکرین ٹیسٹ کے لیے ہماما والنی وہاں جاتی ہیں فلم کی کہانی پڑھتی ہے انہیں بہت اچھی لگتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہیں کہ شاید اب ان کے ساتھ ایک راج کبور برینڈ کی سوپر ہٹ فلم جھوڑنے جا رہی ہے لیکن ایسا ہونا سکا آخر کار فلم میں کام کیا حضرت امان نے تو کیوں کیا ہماما والنی نے فلم کیوں چھوڑ دی جب راج کبور صاحب نے کہا کہ روپا کا یہ کردار ہوگا کہ روپا اس فلم میں بہت ہی کم کپڑے پہنیں گی روپا یہ گاؤں کی لڑکی ہوں گی جنہیں بہت ہی کم کپڑوں میں دکھایا جائے گا اور آپ کو اس کے لیے سکرین ٹیسٹ دینا ہے راج کبور صاحب نے انہیں ایک ڈریس دے دی اور کہا کہ یہ ڈریس پہن کے آئیے اور دکھائیے کہ روپا کیسی لگتی ہے ہماما والنی ڈر گئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جیسی وہ ڈریس پہنے چینجنگ روم میں گئی وہی سے پچھلے دروازے سے نکل گئے وہ اپنے گھر بھاگ آئیں راج کبور صاحب نے بہت دیر انتظار کیا ایک گھنٹے انتظار کرنے بعد جب پتا چلا کہ ہماما والنی اب نہیں آئی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ ہماما فلم بیچ میں چھوڑ کر نکل چکی ہے کیونکہ فلم میں انگ پردرشن بہت زیادہ ہے جو کہ ہماما والنی کمفرڈیبل نہیں تھی کرنے میں فائنلی انہوں نے زینہ دمان کو اپروچ کیا کیونکہ زینت اس سے پہلے بھی سکرین پر کئی سارے ہارٹ سینس دے چکی تھی تو یہ تھی ہماما والنی کی ایک ایسی کہانی ریٹرو کہانی جسے ہماما والنی نے اپنے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے بجٹ کے اور ایک سوپر ہٹ فلم کو مس کر دیا تھا کیونکہ وہ انگ پردرشن کرنے میں کمفرڈیبل نہیں تھی تو ڈریم گرل جن کی ایمیج اب کچھ اور ہے آپ انہوں نے دیکھتے ہیں کہ اب یہ نیتہ بن چکی ہے اور دو بار سانسد رہ چکی ہے ماتھرا سے تو اس کی سیم فیلال اتنا ہی ایسے اور قصے لے کر آؤں گا ایسی اور کہانیاں آپ کو سناؤں گا لیکن وہ سب قصے اور کہانیاں جاننے کے لیے آپ کو ہمارا چینل انڈیا نیوز انٹرٹینمنٹ سبسکرائب کرنا ہوگا جی ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا یا آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کھل کے سبسکرائب کریں ہمارا چینل انڈیا نیوز انٹرٹینمنٹ با بائی